اسلام علیکم ناظرین ناظرین کیسے ہیں اچھا ناظرین آج موسم بڑا پیارا تھا بادل چھائے ہوئے تھے تو ویسے میں انڈور ویڈیوز بناتا ہوں لیکن چونکہ آج میں نے سمجھا کہ موسم اچھا ہے پیارا ہے اوٹ ڈور ویڈیو جو ہے نا وہ پیاری لگے گی اس کی سینری بھی پیاری اس کی لک ہوگی تو میں اوٹ ڈور پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ چھت ہے ایک کچھا مکان ہے اس کا چھت ہے آپ بیگرونڈ میں دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں پیچھے آپ درخت بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے خوبصورت ایک نظارہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ ویسے بھی بڑا خوبصورت ہے کشمیر کی خوبصورتی لیکن جب کبھی موسم سہانہ سا ہو جاتا ہے کوئی بارش ہونے کے بعد جب بارش رکتی ہے تو یہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے چار چاند لگ جاتے ہیں تو یہ کشمیر کا ایک کوٹلی کا ایک ویلج ہے کشمیر کے جیسا کہ آپ کو پتا ہے دس اضلاع ہیں اور دس اضلاع سارے کے سارے ہی خوبصورت ہیں کچھ تھوڑے زیادہ ہی خوبصورت ہوتے ہیں جہاں جیسا کہ جہاں آریالی زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ نیلم ہو گیا راولا کوٹ ہو گیا یہاں پہ آریالی زیادہ ہوتی ہے ادھر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں ان کو ویسے بھی ہم سرمائی سٹیشن کہتے ہیں کیونکہ سکولوں کا جو سسٹم ہوتا ہے جب ادھر ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں جو میرپر ڈویین ہے جہاں تین زیلیں میرپر کا زیلہ ہے بیمبر کا زیلہ ہے کوٹلی کا زیلہ ہے تو یہاں جب موسم گرمہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ جو ڈویین ہے خاص کر راولا کوٹ کے اندر چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں موسم سوہانا ہوتا ہے خوشگوار موسم ہوتا ہے تھنڈا موسم ہوتا ہے جو سیاہ ہوتے ہیں وزیٹر ہوتے ہیں وہ وہاں کی طرف رخ کرتے ہیں گرمیوں میں خاص کر وہاں پہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے بنجوسہ ہے بنجوسہ کی لیک ہے مسلمی بنائی گئی ہے لیکن ایک خوبصورتی وہ کریٹ کی گئی ہے تولی پیر ہے اس کے علاوہ بہت سے ازاد کشمیر کے اندر خوبصورت علاقے ہیں جیسا کہ باغ میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ گنگا چوٹی ہے گنگا چوٹی پہ آپ جا کے جو ہے نا آپ وزیٹ کر سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے جگہیں میرپر کے اندر ڈیم ہے جو خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے کوٹلی بھی ایک خوبصورت زلہ ہے کوٹلی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ کوٹلی جو ہے نا ازاد کشمیر کا عبادی کے لیاسے سب سے بڑا زلہ بھی ہے تو اس کی بھی تحصیلیں علاقے ہیں گاؤں دیات ہیں جو بہت خوبصورت ہیں جیسا پھر آپ مظفر آباد کی طرف چلے جائیں تو مظفر آباد میں آپ جو ہے نا پیر چناسی چلے جائیں تو پیر چناسی ایک خوبصورت نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نیلم کی تو کیا ہی بات ہے نیلم تو سارا کے سارا خوبصورت ہے اور نیلم کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیلم جو ہے وہ رقبے کے لیاسے اضافہ کشمیر کا سب سے بڑا زلہ ہے عبادی کے لیاسے کوٹلی ہے لیکن زمین کے لیاسے جو ہے نیلم سب سے بڑا ہے لیکن وہاں پر اکثر میں یہ جب میں نیلم ابھی تک نہیں گیا ہوں میں خود ازاد کشمیر میں رہتا ہوں لیکن نیلم نہیں جا سکا ہوں تو نیلم کے میں اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتا رہتا ہوں کہ جی فلان جیپ اکسیڈنٹ پر ہو گیا اور درائے نیلم میں جا گری ہے فلان جو سیاہ تھے وہ آئیں تو وہ بعض وقت یہ ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں وہ آم پر زمین زیادہ کچھی ہے یا سڑکوں کی آلت میں ذہنے دریا ہے دریا کے سامنے اکوپیٹ کشمیر ہے ادھر جو ہے نیلم ہے تو وہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے لوگ آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں وہ لوگ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں ادھر کے لوگ کام کاج کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں تو وہ تھوڑا سا بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے روڈز جو ہیں کچھی روڈیں ہیں اور پاڑی علاقہ ہے جہاں پر جو سولتیں کم ہیں تو گورمنٹ کو چاہیے کہ جو ایسے سیاتی علاقے ہوں وہاں پر زیادہ سولت دینے کی کوشش کریں اس کے علاوہ جتنے بھی زلیں ہیں ان کے گاؤں زیاد جو ہیں بہت خوبصورتیں لے ہیں لیکن سولتوں کی کمی ہے جو وزیٹر ہوتے ہیں سیاہ ہوتے ہیں وہ ایکسس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ روڈز کچھی ہوتی ہیں کچھی نام بھی ہوں تو اتنی وہ پاکیز روڈز بھی اتنے وہ گڑے سے پڑے ہوتے ہیں کہ وہاں پر آنا مشکل ہوتا ہے تو اس لحاظ سے گورنمنٹ ازاد کشمیر کو جو خاص کا جو سیات کا شعبہ ہے اس کو جو سیاتی مقامات ہیں ازاد کشمیر کے اندر ان کو جو بہتر کرنا چاہیے ان کو اٹیکٹیبل بنانا چاہیے تاکہ مختلف جو سیاہ ہیں جو پاکستان سے آتے ہیں دیگر دنیا بار سے آتے ہیں وہ آ سکیں اور یہاں کی خوبصورتی کا نظارہ کر سکیں ویسے کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پائنٹس کو گورنمنٹ نے جو بہتر کیا ہے جو روڈ کے کنارے کچھ پائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں رکنے کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے ان کو کچھ بہتر کیا ہے گورنمنٹ نے لیکن اہورال جو بہت سے خوبصورت علاقے ہیں جہاں پہ ایکسس ممکن نہیں ہے دور دراز ہیں پاری علاقے ہیں روڈز نہیں ہیں وہاں تک سیاہ آ نہیں سکتے ہیں لیکن خوبصورت علاقے ہیں تو اس حوالے سے یہ ازاد کشمیر کے حوالے سے ناظرین کچھ میں آپ کو بتا رہا تھا خوبصورت لکیشن پہ میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا یہ ڈسکیشن کر لوں آپ کے ساتھ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ہماری اور بہت سے بھی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں تو اس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اردو چینل اے ایم ڈولی روی ٹی وی تھانکیو بائے بائے